اسلام علیکم سیال اردو اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اکرام پبلک سرویس کمیشن کے انٹرویو کی تیاری کے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا تھا آج یہ اس سلسلے کی دوسری کری ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نہایت اہمیت کے حامل سوال انجمن پنجاب کے حوالے سے بحث کریں گے کہ انجمن پنجاب کا قیام کب عمل میں آیا گیا انجمن پنجاب کے مقاصد کیا تھے اور انجمن پنجاب کے موضوعات کیا تھے عزیزہ نے من جب بھی آپ کسی بڑے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو بنیادی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے اور اگر ہم انجمن یا تحریکوں کی بات کریں انجمن پنجاب کی تحریک یہ پہلے ادارہ تھا اس کے بعد تحریک بن گئی تو آپ کو تمام تحریکوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا علم ہونا چاہیے اور تحریکوں سے پہلے آپ کو دبستان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے دبستان دہلی، دبستان لکھنو، اس کے بعد علیگر تحریک، رومانوی تحریک، ترقی پسند تحریک، حلکہ عرباب زوگ اس کے بارے میں آپ کا جاننا ضروری ہے اب اس پہ تحقیق بھی کر سکتے ہیں معلومات ہی کٹھی کر سکتے ہیں اپنے پاس میں حفوظ رکھ سکتے ہیں اور ان تمام موضوعات پر لیکچر جو ہیں وہ آپ کو میرے چینل میں بھی مل جائیں گی میں لنک ان کا ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تو سوال یہ ہے کہ انجمن پنجاب کا قیام کب عمل میں لیا گیا یہ سوال ملتان میں کیا گیا گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپر ڈاکٹر لائٹرز کی تجویز پر 21 جنوری 1865 کو سیکرٹری تعلیم کرنل ہالرائیڈ اور ڈائریکٹر ایڈوکیشن میجر فلر نے ایک انجمن قائم کی تھی جس کا پورا نام انجمن اشاعت مطالب پنجاب تجویز کیا گیا ناظرین یہاں پہ میں ایک اور چیز کا اضافہ کروں گا میں یہ کہوں گا کہ انجمن پنجاب کی بنیاد محمد حسین آزاد نے رکھی تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ احسان سیال چند سیکنڈ پہلے آپ نے کہا کہ کرنل ہالرائیڈ اور میجر فلر نے اس کی بنیاد رکھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد حسین آزاد نے رکھی یہ سوال آپ سے پینل بھی پوچھ سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ محمد حسین آزاد چونکہ کرنل ہالرائیڈ اور میجر فلر کی سرپرستی کی زیر سرپرستی کام کر رہے تھے اس وجہ سے انجمن پنجاب کی قیام کا جو کریڈٹ ہے وہ کرنل ہالرائیڈ اور میجر فلر کو جاتا ہے لیکن محمد حسین آزاد نے اس انجمن کی بنیاد میں نہیتی اہمیت کا حامل کردار ادا کیا قلیدی کردار ادا کیا آجا بعد میں یہ انجمن اپنے مختصر نام انجمن پنجاب کے نام سے مشہور ہو گئی اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار انجمن پنجاب کا قیام عمل میں کیوں لائے گیا پینل آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ کیوں اس کی بنیاد رکھی گئے تو دیکھئے ناظرین اگرام اٹھارہ سو ستاون کے واقعات اٹھارہ سو ستاون کا غدر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی نے ہندوستان کی تاریخ تبدیل کر کے رکھ دی ہندوستان کا رہن سین ہندوستان کی زبان ہندوستان کے سیاسی حالات واقعات سب کو تبدیل کیا اور ہندوستانیوں میں ایک رویہ پیدا ہوا کہ انگریز ہمارے خیر خان نہیں ہیں تو انگریزوں نے ہندوستان کے لوگوں پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ہم آپ کے خیر خان ہیں کیونکہ ہم آپ کی زبان و عدب کی ترویج کر رہے ہیں ہم آپ کی ثقافت آپ کے کلچر کی حفاظت کر رہے ہیں تو لوگوں کے ساتھ ہندوستانیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لئے اس قسم کے ادارے قائم کیے گئے انجمن پنجاب اور دیگر ادارے چھوڑ چھوڑ ادارے قائم کیے گئے مختلف قسم کے لیبریریاں قائم کی گئے مختلف قسم کے حال قائم کیے گئے سٹڈی روم جیسے آپ کہہ لیں یا سٹڈی حال کہہ لیں تو اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے لوگوں پر یہ ظاہر کرنا کہ انگریز ان کے خیر خان ہیں اور دوسرا یہ کہ ان میں ایسے موضوعات یا ایسی بحثیں چلانا جس سے ان کو لگے کہ یہ جو ان کی روایات ہیں یا یہ جو ان کی تعلیم ہے یہ ناپائد ہو چکی ہے اور اصل نظریات اصل تعلیم وہی ہے جو انگریز یہاں پر لائے ہیں کیونکہ انگریز ہمارے خیر خواہ ہیں تو یہ تاثر پیدا کرنے کے لیے اس قسم کے ادارے قائم کیے گئے تو عدبی حوالے سے ہم اس کے مقاصد دیکھیں گے کہ اس کا عدبی حوالے سے مقصد کیا تھا وہ تو سیاسی حوالے سے مقاصد تھے کہ انگریز و ہندوستانیوں کے ساتھ اچھے رابطے قائم کرنا چاہتے تھے تو عدبی حوالے سے اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اردو کے مفید مزامین کی اشارت ہو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ عدب میں مقصدیت داخل ہوئی تو وہی چیز یہاں اس لائن میں بیان کی گئی کہ عدب کے مفید مزامین وہ مزامین جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں جو سماجی حوالے سے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں ان مزامین کی ان اصناف کی ترویج کی جائے ان کو پھیلائے جائے جس میں مزامین تھے یا جس میں سوانہ نگاری یا تاریخ نگاری اس کے لیے اردو زبان عدب کی ترقی تو یقیناً جب تحریک انجمن پنجاب شروع ہوئی اور اس میں مختلف مفید مزامین شائع ہوئے تو چونکہ وہ اردو زبان میں تھے تو شعوری اور لا شعوری دونوں طور پر اردو زبان کو ترقی ملی اس کے ساتھ ساتھ اس انجمن نے یہ جو مقامی زبانیں تھیں اس خطے کی مقامی زبانیں تھیں ان کو بھی فروغ دیا اس کے علاوہ اردو شائعی کو مفید اور بامقصد بنا دیا گیا اور اسی دور میں یعنی کہ اٹھارہ سو چرہتر میں محمد حسین آزاد نے مشائروں کی بنیاد رکھی اور یہ پہلے مشائرے تھے جن میں کوئی تر ہی مصرہ نہیں تھا اس سے پہلے تو ایک مصرہ دیا جاتا تھا شعورہ اس پر شیر کہہ دیتے یہ پہلے مشائرے تھے جن میں ایک انوان دیا جاتا تھا اس انوان کے تحت پھر نظمیں لکھی جاتی تھی اور وہ نظمیں جو ہیں مشائروں میں پڑھی جاتی تھی اس کے علاوہ تنقیدی مضامین بھی ان مشائروں میں پڑھے جاتے تھے اور اس حوالے سے تنقید کی جو ابتدا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی انجمن پنجاب سے ہوئی اور اردو کی جو پہلی تنقید کی کتاب ہے الطاف حسین حالی کی مقدمہ شعر و شائری وہ بھی اسی تحریک کے یا اسی ادارے کے انڈر یا زیر سر پرستی وہ لکھی گئی اس کے علاوہ ان مشائروں میں مقصدی مضامین دیا جاتے تھے نیچرل مضامین نیچرل شائری جس کو آپ کہتے ہیں فطرت کی جو شائری ہے اس کی بنیاد بھی انجمن پنجاب سے پڑھی مقصدیت انجمن پنجاب سے شروع ہوئی تنقید انجمن پنجاب سے شروع ہوئی اس کے علاوہ نیچرل پویٹری جو ہے نیچرل جو فطرتی شائری جو ہے وہ بھی انجمن پنجاب سے شروع ہوئی الطاف حسین حالی نے بھی مشائرے پڑھے تقریباً دس مشائرے ہوئے تھے اٹھارہ سو چلہتر سے لے کر اٹھارہ سو پچھتر تک اس انجمن کے تحت دس مشائرے ہوئے اور ان مشائروں میں کون سے مضامین تھے یا موضوعات تھے تو شب قدر زمستان امید حب الوطنی امن انصاف سروت کنات تہذیب شرافت حقیقی ایک اور چیز یہاں پہ حب الوطنی تو پہلی مرتبہ وطن سے محبت کی شائری بھی انجمن پنجاب کے ذریعے اثر کہی گئے تو امید یہ دیکھیں ہندوستان کے لوگوں میں امید جگانے کی کوشش کی گئی تو امید ہے کہ آپ کو انجمن پنجاب کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اندازہ ہو چکا ہوگا میں یہاں پہ گہرائی میں جا کے آپ کو نہیں سمجھا سکتا کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے تو صرف میرا مقصد یہ ہے کہ آپ تک ایک نکتہ پہنچا دوں آپ تک ایک سوال پہنچا دوں ایک ٹاپک پہنچا دوں کہ اس طرح کے سوال آپ کو پینل میں اس طرح کے سوالات کا پینل میں آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اس کے بعد آگے تحقیق کرنا چیزوں کی کھوج لگانا وہ آپ کے ذمہ ہے تو امید ہے کہ آپ کو انجمن پنجاب کے حوالے سے معلومات مل چکی ہوگی اور آپ اس پر آگے کام بھی کریں گے اگلی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے احسان مسیحال کو دیجئے اجازت اللہ حانی کے بان